الحمدللہ الحمدللہ وقفا وصلام على عباده الذین اصطفا خصوصا على سيد الرسل بخاتم الانبیاء محمد المصطفى وآحمد المجتبا وعلى آله وآصابه وآزواجه اجمعين إلى جوم اللقاء والجزا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وضحاء والليل إذا سجا ما وداك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق الله مولانا العليش العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي يُسَوْفَ اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي يُنْصُفُ أَبْيَضُ وَأَنَا الْمَلِيْحَ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أولاكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملکے محبت نال تمام آبابا حضور نبی پاک علیہ السلام دے بارگاہ جندر حدیع عقیدت نظران عقیدت پیش فرماؤں ملکے کوئی بندہ بھی چپنا رہا رہے نبی پاک علیہ السلام دے فرمانے دلائل و خیرات اندر موجودِ حضور فرمانے جیڑا دنیا تے قصص رالمی ذات تے درود پرسی إِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْسَرْهُمْ يُسَلُونَ عَلَيْهِ حضور علیہ السلام فرمانے جیڑا قصص رالم دنیا تے میری ذات تے درود پرسی او قیامت تے نے ہڑے میرے زیادہ قریب ہو سی اس بس سے ملکے درود پاک پڑھ گئے مقتصر میں حاضری پیش کر دیئے ملکے پڑھنا درود پاک اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد قب القلوب ودوائیہ وعافیت الأبدان وشفائیہ ونور لبصار وضیائیہ وعلى آلہی واصحابہی وبارک وسط صلی علی حق سرابی کتا نہ دے قابلنا سے میں علماء کرام دی جو تھیاں جوڑی خادمات رجیہ طالب العلمہ چند باتاں علماء کو سنن کے پڑھ کے یاد کی تھی وقت جاڑے چاہتے پہر سبحان کا اچھیا گھو جا ہک سووی گنن دے قابلنا سے تیڑا کرم نہوں دانا لے لکھا عید تے چہرے ودوی نئی کھٹڑے تیڑے کرم دا خاص خیال اساں قدر حساب ہے بے من جو گے بھلا قدر کوئی نیک احمالے حکمال امیر کرنا گرگاہ سادہ مدنی بول جپا ظاوک ہوئے تحق بند حضور دی آل دیشان ملکے بولو سبحان اللہ کون نبی پاک علیہ السلام دی آل پاک کیوں جا سینہ گھرانا دنیا جنہ ربڑے بڑے اعلی شاہ آلی المندبت گھرانے آئین لیکن یہ ہو گھر آنے میرے نبی پاک علیہ السلام جس گھرانے دیشان اللہ نے پروا دن 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 تو نبی پاک علیہ السلام دی جاکا جا فرامین شریف جندرانین او گھرامین دشان اندر پڑنا چاہتا حسین دا بڑنا مشکل ہے اے منزل عشق دی بھاری تغریر انشاءاللہ میں اختصار اور خرصن سرچاک کے اس پانے لہا دیا حسین دا بڑنا مشکل ہے اے منزل عشق دی بھاری اب باس جیاں ویر ہوئے نال زینب بھین پیاری ہوئے قدر سجاد مہاری ورنا جنی رت یکیاں چون چاری ہر منزل تے الحمدن پڑ جا جد آوے ہاں دشوار حمد اور صلاتِ بات نہایت ہی باجب القدر والتحزین لائے کے صدق راہم صدق عزاز اولا بھائے زیبقار خصوصاً محترم المقام پیرِ طریقت رہبرِ شریعت آلِ نبی اولادِ اہلی باغِ اولیاءِ پیر چھتر شریف دا حکتر و تازہ پھل حضرتِ قبلہ پیر سید محمد سناولہ شاہ صاحب گیلانی حسنِ حسینی دامت برقادب العالیہ ساڑھے اندر ساڑھے درمیان تشریف فرواہی اندران نال خطیب العسر عالمی مبلغ اسراب حضرتِ علامہ صاحب زادہ پیرِ طریقت علامہ قاری محمد اشفاق احمد سعیدی چشتی گولنوی صاحب دامت برقادب العالیہ اور میرے مربی و مشفیت حضرت العلام حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد احمد رضا حافظ صاحب اور اندر برادران اندران دی محبت دنال میں جیہاں نہ لائق بندہ نہ کارہِ خلائق بندہ تو اندران دی حسین لوگوں ملقات دندر حاضر ہاں دعا فرماو اللہ تعالیٰ میرا آمنا بیان کرنا اپنی بارکاہ دندر منظورتِ مقبول فرما انتہائی اشتحارنا میں چند باتاں جناب کے گوشت گزار کرنی ہوں میں جماعتِ اہلِ سنتِ اس عظیم سطون اس عظیم انسان تذکر کرنا اپنے وستے باعثِ ریسے سمجھ گا فقیح العصر استاذ العلماء والفزلاء حضرتِ علامہ قبلہ مفتی محمد امام بغ صاحب آزمی رحمت اللہ تعالیٰ ونبر اللہ مرقدہو یاد رکھو نبی پاک صحب الولاق سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیار شرمان والے علماء دا مقام علماء دا مقام حضورتِ امت اندر کیا ہے حضورتِ امت اندر علماء دا کیا مقام ہے سجدنا حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرمہ دن اور طبرانِ شریف اندر روایت موجود ہے آپ فرمہ دن کے نبی پاک علیہ السلام جد اللہ دے حدشاق کے ہی قیاد دعا فرمارے ہیں میرے معبوب نے ارشاد فرمائے اللہ مرحم قلفائی جاغ دے پہنے میرے آلہ حضرت عظیم البرکت جدد دین و ملن الشاہ امام حمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمہ دن اجابت کا سہرہ انعائیہ جوڑا دلہنپن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے چھپنے قلے سے لگایا بڑھی نازل سے جب دعائے نبی پاک علیہ السلام نے دعائے ارشاد فرمائی اللہ مرحم خلفائی یا اللہ میرے خلفات رحم فرمائی حضرت ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ آزامر میں جستجو خود ہی ہے میں عرق کی تھی ہے یا رسول اللہ جناب دے خلیفے کون حضور علیہ السلام نے کیا فرمائے حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے اللہ دینا یحفظون احادیسی ویبلغونہا اے میرے صحابہ میرے خلیفے اوہین یعنی میرے فرامین میرے دین دائیل اپنے سینے دن در پاکے وقت میری امت تک ہوئی اور میرے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمائے منظار العالم فقعنم آزارنی جہاں عالم دین دی زیارت کی تھی اس نے میں محمد دی زیارت کی اے علمائی اور حضور علیہ السلام دے فرامین علماء دیشان اندر بیان کر دے انہوں نے میرے جے طالب العلم دا شاید علمی مختصر رہے حضور علیہ السلام دی امت کے علماء دی بڑی شاہر ہے فرمائے میں یری باللہ ہو بھی ہی خیرہی یفقی ہو بھی دین حضور علیہ السلام اللہ تعالی جہاں بھلائی دے ارادہ فرمائے انہوں اپنے دین دے علم دا فرمائے اور انہوں علماء کرام جنہ دا عجل سے مبارک انہوں نے اپنے علم نال اللہ تعالی انہوں نے مزار فیض انہوں نے فیض انہوں نے قیامت تک جاری اور ساری فرمائے بندہ ناچیس نے قرآن پاک کلام مقدس ہی چون سورت دوہا دے وچون چند آیات تلاوت کرن دی سہادت حاصل گی دیئے رب العالمین جل جلال محمد والہ نے اکساس فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا وقت تو ہاں میں نو وقت چاشت دی قسم واللیل ادا سجا اور میں نو کالی رات دی قسم ماہ ودعک رب کا وباقلا اے محبوب علیہ السلام تو انہوں نے رب نے تو انہوں چھوڑا بھی نہیں اور اللہ تو انہوں نے بیزار بھی نہیں ہویا ولل آخرت خیر لکا منال اولا تو انہوں نے اول والی گھڑی پچھلی گھڑی تو چنگی ہو سی آلہ ہو سی بہتر ہو سی زیادہ مدبے والی ہو سی وَلَا سَوْفَ يُعْدِيكَ رَبُّكَ فَدَرْدَا اور ان قریب توڑا رب تو انہوں نے اتنا عطافہ میں سی کے تسا راضی تھی میں انہوں نے مقتصر تھی اس آیت دی شاہر نزول بیان کر چھوڑا دیمت اپنی گفتگونوں سمیٹا اللہ تعالی نے سب سے پہلے قسم یاد فرمائیے وقت چاشت دی توجہ نہ چھوڑا ہے وقت چاشت کرتے ہیں میں اللہ میں سعیدی صحیح رحمت اللہ تفصیل سب سے پہلے صبح نو وجہ تک یارہ وجہ تک انہوں نے وقت چاشت اس ٹیم تھی اللہ تعالی نے قسم یاد کیوں فرمائیے نو وجہ سورہ تیروشنی انکریز ہونا شروع ہونیے یارہ وجہ تک سورہ تیروشنی مکمل تھی اس ٹیم تھی اللہ تعالی نے قسم چاہیے کیوں اللہ نے یارت چیرنو جو میں ناؤں تک ان کے یارتیں ہی روشنی ہمیں دیران دیئے انہیں میرے محبوب تک چیرے لینا ایک دفعہ دیکھے دلہ دے بلا دیکھا دلہ دے بلا دیکھا یہ ترے دفعہ دے بلا دیکھا دلہ دے بلا چوچے دفعہ دیکھا حتیٰ تا یہ ہزار دفعہ دے ان کی پیاس نہیں ہوئی تھی دلہ دے اکھ میں نہیں ہوئے مختبتہ سبھانا ربنا میں مختصر عرض کیلے سجاد پہوچھو سبھانا ربنا سبھانا ربنا تو میں واللیل ایزا سجا میں نو اہو رات دی قسم ہر رات دی نا علماء دے بہت جوڑ کے ہر رات دی قسم نا اس رات دی قسم ایزا سجادی کہہ دے یہ اندہ انارہ چھا بنجے وہ کینی ناتے یہ اندہ انارہ چھا بنجے کالی رات دی قسم کیوں رات دے بچ کڑشہ ہے یہ اندہ ایزا قسم جاوے نا اللہ ما سیوتی پرمینن تنویر الحلق فی رویت النبی جی والملک جندر کہ کالی رات دے اٹھوں کڑشہ دی قسم حضور دے کالی زلفان دی قسم اللہ پرمینے معبوبہ تیرے سونے چیرے دی بھی قسم تیرے کالی زلفان اور توجہ میرے وال ہوئے انسان دیا بلکہ قسم جاگے اللہ فرمینے محبوب تاڑے رب نے تو انو چھوڑا ہی نہیں اللہ تاڑے کالی بیزار بھی نہیں ہویا اللہ میں امام راضی کل کر کے میں جاؤں کالا ہوا جاگ دے پہے ہو محسوس تیمی تھی سبحان اللہ تی تصمیح گھروں پڑ گیا ہے اچھ اس کان اللہ فرمو محبوب تاڑے رب نے تو انو چھوڑا ہی نہیں تو تاڑے رب تاڑے کالی بیزار بھی نہیں ہویا اس آیت دے شاہد نظور کیا ہے حضور تی بار کیا دے اندر مخالفین آئے ذلکر رین سکندر دے بارے اصحاب کاف دے بارے مججد اقصہ یا بیت المقدس دے بارے انہیں نے سوالات کی دے حضور ہر مقام تے فرمینین انشاءاللہ کلس ایسا اس مقام تے انشاءاللہ نہیں فرمایا او کلین حضور سکندر میں کلس ایسا او پرسوائن فرمین کلس ایسا اللہ نے چھوڑتے اللہ بیزار ہو گئے سرکان تنہا کلے رہ گئن تیرے اوٹانہ مار رہا ہی اللہ نے جبریل کو بھیجے جبریل آ کے سوڑا نبی اللہ بھی افرمینے تیرے چہرے دل کے سمیں تیرے کالیہ جلپا دل کے سمیں سبحان اللہ نارا قبیر نارا ایسا علماء اہلہ شکر سبحان اللہ فرما ہو جائے اچھا ہکر میں بھئی نہیں کیتی بھئی فقہ تاہی قانون البشن تو علی الہدہی بل جمین علی من انکرہ جنہاں کہتے ہیں انظام لگے دلیل کون لیند ہے کون لیند ہے دلیل جیڑا دعوی کرن والا ہوں اگر اس کو دلیل نہ ہوئے تو وقت جہنے دو تے الزام لگتے ہیں جہنے دو تے بہتان جہنے دو تے کیس ہوندے ہیں جہنے خلاف کر لی وہ حلف چہن دے ہیں انہیں ایک مقام دوتے الزام لیں ان والے کافر ہیں کیا کہے ودہ ہو رب ہو وقلا ہو رب ہو تو انہوں پارے رب نے چھوڑی تے تو سن کلنے رہ گئے ہیں انہوں نے کلو دلیل ملنی ہے دلیل انہوں نے کلو ہائی کونہ انہوں سرکار دو تے قسمان دی ہے میرے نبی توجہ انہیں داری میرے نبی باقل اسلام سلام قسم یاد خرمائے نا کہ میں نو اللہ دی قسمیں میں نو میرے رب نے نہیں چھوڑا سرکار قسم یاد پیرا لیکن اللہ پر میں دے محبوبہ انہوں نے قسم تو سا نہیں چاہوڑی پہلے نبیین تے بھی اعتراض ہویا انہیں جواب آب رہتے تیری ذات تے اعتراض ہوئے اور قسم تو سا نہیں چاہوڑی تیرے رب ہوگئے وہ قسمان جیشا میں کیا شاہ تیرے چہرے دلکھنے سمیں تیری اعظل فان دلکھنے سمیں تیرے رب نے چھوڑا لی تیرے رب تہار میں لگ تیرے نا آلہ آشان اللہ جزا کرنا تیرے رب تیرے نا آلہ اور کیوں جیسے سوڑا چہرے نبی پاک علیہ السلام جاغنے پہے ہو او ایمان وعالو نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ ودوہا دمکڑا کیوں جیسے سوڑا چہرے جن یقسم اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس اندر یاد فرمائیں حیات سیدنا جابر بن سامر رضی اللہ تعالیٰ نا آتے گایت فرمائیں نبی پاک علیہ السلام دی بارگاد اندر حاضر ہویا رعائیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی لئی رتی دحیہ چونی رات دی روش چونی رات چند دی روش بڑی گروہی تھی اٹھے آئی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاد اندر میرے دل اللہ کے حضور تھی زیارت کرا یہ لئے حضور علیہ السلام دی بارگاد اندر آئے انہوں چونی رات چند چمک ذکرات آئی اور نبی پاک علیہ السلام اپنے حضور تھی جبار تشریف گلین وعالی حلوتن حمرا سبان اللہ سبان اللہ فرما ہو جائے حضور علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام زیبتان فرمایا انا انظر الہ لئے لگل کمر ایک نظر نبی پاک علیہ السلام ایک نظر میں چند من لے دا پیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے پروا یا جابر بلہ علیہ اے جابر اللہ بھی سوئے سوڑا نبی جنول لے دا جنول میرے نبی پاک علیہ السلام میں برمائے جلدی پیس لے کر اوہ دھیر سوڑا یا اے دھیر مان اللہ فرماو جائے اوہ دھیر سوڑا یا اے دھیر سوڑا حلت جاہاں بہتہ اے دھیر سوڑا ہاتھ جوڑ پاک علیہ السلام دی بارگاہ دندر کیا رگرے نونار چھوڑ کے اے سوڑے تیرے والے ہاں وقتی آدھ مقلمانے ہاں ختم نبوت تاد والے ہاں سوڑا نبی اوہ دھر بھارت ہتنا سوڑا میرے قلب جیل اللہ آئی اندہ احسن عمدی من القمر لیلت البدر یا رسول اللہ او چند کہنا سوڑا ہوئے بلا سوڑا ہو سی لیکن او چند کہنا مقابلہ اور میں ترجمہ کرتے اپنی گاہ المقابلہ ترجمہ کرتے ہیں دی زبان سیدنا تاجدار گولڈا عالی حضرت بولرگی پیر سیدی مہر علی جا رحمت اللہ تعالی آپ تھی فنمتی کیا پرمینن مکھی چند بہدل شاہ شانیے مت چمک دلاتے نورانی سینہ دھرے تھا زبان لاکھو جائے مکھی چند بہدل شاہ شانیے مت چمک دلاتے نورانیے کالی زلفت اکم سے کالی زلف کالی زلفت اکم سے تانیے اور کیا جا سونا مکہ حضرت خاجہ خلاف قرید بول بے کجنین سوالی کجنین سوڈاگر تینین پایا ہٹیہ خلاف 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 کجنین سوالی کجنین سوڈاگر تینین پایا ہٹیا نین ننا دے سا دے کردے تینین پرے دے تینین نینان زخمی کردے تینین کردے پٹیا علام فریدہ چیکر مل جنین اسہار کی کرنی خٹیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرت حضرت چراغ اللہ سیدی حضرت نصیر مل رحمت اللہ اطلاع کیا فرمیدن جس کرا فغو بل گل سن ادنان سبحان اللہ بڑی تحاک ہو جاؤ حضرت بارگاست اللہ تعالی نے سب تزیاد کڑی شے پسند دے میرے معبوب نے مٹھڑی زبان نال فرمائے اللہ سب تزیاد ہو تا ذکر پس پس سبحان اللہ اللہ تا ذکر اچھا کہ سبحان اللہ جس طرف وہ گل گل سن ادنان گیا سات ہی کا کل سن بل ریحان گیا کوئی بھی اتنی بلندی پہ نہ انسان گیا تن کہ وہ عرش اللہ کا مہمان میرے اعمال تو بخش چمی نت پھر بھی نصیر کی محمد سفارش تو خدا مان سب خیال اللہ سلام مخت مخت تے پھردے یمن لہمتیا گالی علاو سجن من پھام لی جل کے تکا و سجن لہمتیا گالی علاو سجن جل و دی ہمرا سن گری اور آخرت حضرت خاج و غلام فرید کیا فرمت جا دی پہ اور حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی نبی پاک علی سلام لی بار سرکار دو ساج بر مر لگ یہ عبد اللہ ابن اباس حضرت مہمونا 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 دی بار کھا جل آخر مہمونا دی مہمونا جل کوئی میرے بانی فرماؤ آخر حضرت حضرت زیارہ کرا ہوا حضرت مہمونا رضی اللہ تعالی آخر مہمونا اے ابن اباس خبرہ ہو نہیں میں مہمونا ملک کرے دیا کیا کیتا گھر دندر گئی صندوق کھولے اور شیشہ چاہ دیا جن جس شیشہ دی میرے مہمونا پڑڑا چیرہ دی حضرت مہمونا ارد کی تھی آپ المومنین کوئی یہ وسیلہ بنووا حضور دی دار کروا فرمائے رکو گئی ہیں صندوق دی ایک شیشہ جا جائیں فرمائے حضرت ابن اباس مہمونا شیشہ نچائنا لما رعیت مر آتا شیشہ گلٹھنا مار رعیت مار رعیت وجہ رسول اللہ تعالی علی وسلم مار رعیت نفس اللہ رعیت رسول اللہ تعالی علی وسلم جنہ میں شیشہ اپنے چہرے دی سوڑ کی تا میں میں چہرہ نظر نہیں آیا حضور نے شیشہ دی رچو میں محبوب تا چھتے میں کیوں نہ قبول کے چند بدر شاہ شانی حضرت خاجہ غلام قرید رحمت اللہ تعال نے بور کی خاجہ غلام پرید تن تن اور تہ دی آمان اسا ہاں وان لطف کپ کپ بکیاں پیرے کی تے اُتے عشق پلے تھڑ لائیا اور تندیح نے من دا شال وچلون صدر دا پایا غلام پرید میں ساری تیری تید وچ اعتبار اللہ تعالی میرے چند تن اپنی بارکہ عالی یا قدس اندر منظور اور مقول فرما وے قبل حضور فتی ملت رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی تعالی جاری فرما وے علم دے چشم پھڑتے رامن اور علم دے پیاس گھناؤن والے اتن اپنی پیاس مہیند رامن میرے چند جملہ دے حضور اللہ تعالی مقول فرما وے اللہ تعالی ما فرما وے آخر دعواج ان الحمد اللہ